رام رام راہو جب کھانا نمبر تین میں ہوتے ہیں کیا فل دیتے ہیں کیا ہے ان کے اپائے کیا ہے پرہیز اس پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں راہو جب کھانا نمبر تین میں ہوتے ہیں تو اچھ کے مانے جاتے ہیں اچھ کے ہونے کی وجہ سے دھن دولت کی کوئی کمی نہیں رہنے دیتے ایسا وقتی اپنی وانی سے لوگوں کو پربھاوت کرتا ہے اور اس کی طرف دنیا اکرشت ہوتی ہے راہو جب کھانا نمبر تین میں شب ہوتے ہیں تو ایسے وقتی کو دو سال پہلے ہونے والی بات کب پہلے ہی ابحاص ہو جاتا ہے یعنی کہ سکس سینس یا کہہ لیجئے انٹیوشن پاور یا سوپن میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو وہ ستے ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کو آنے والا سمیں پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے ان وقتیوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں راہو کھانا نمبر تین والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں لیکن راہو کھانا نمبر تین میں جب ہوتا ہے تو اس کے دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتے دشمنوں کے لیے راہو بہت خطرناک ہوتا ہے کھانا نمبر تین میں یعنی کہ دشمن کو قتل کر دینے کی طاقت یہ راہو لیے بیٹھا ہے یہاں پر اگر اس وقتی کو بینا گلتی کے کوئی پریشان کرے تو ایسے وقتیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں یعنی کہ راہو کھانا نمبر تین والے کو کبھی بھی ستانا نہیں چاہیے جہاں پر اس کی گلتی نہ ہو بے وجہ اسے تنگ کرنے سے بچنا چاہیے نہیں تو یہ راہو سامنے والے دشمن کا کچھ نہیں چھوڑتے اور یہی راہو اگر پریشان ہو یعنی کہ خراب ہو اچھے فل نہ دے رہے ہو تو کیا ہوتا ہے ایسے وقتی کے ساتھ دھوکھا فریب لڑائی جھگڑا آم ہوتا ہے اور کئی بار اپنے ہی بھائی بہن نقصان کر دیتے ہیں سورے اور بودھ کی سپورٹ جب راہو کو ملتی ہے تو بہن کئی بار کافی بڑے بڑے دکھ پرابت کرتی ہے اور جیون میں انتی ہونے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں نہیں تو اگر یہ راہو شب ہو تو اس کی عمر جیسے ہی بڑھنی شروع ہوتی ہے ترقی اپنے آپ ہونے لگ پڑتی ہے راہو جب کھانا نمبر تین میں ہو ایسے وقتی کو تامسک بھوجن نہیں کرنا چاہیے ایسے وقتی کو کبھی بھی ہاتھی دانت سے بنا ہوا کوئی بھی سمان اپنے گھر میں بلکل نہیں رکھنا چاہیے ہاتھی کا کوئی سٹیچو نہیں گھر میں رکھنا چاہیے چاندی کا چل سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور ہاتھی دانت کبھی گلے میں دھارن نہیں کرنا چاہیے نہیں تو یہ راہو خراب ہونے لگ پڑتے ہیں اور ایسا وقتی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اولاد نہ ہو اس کو سنتان کا سکھ ملتا ہے اور جیسے ہی سنتان اس کے جیون میں آتی ہے اس بندے کی ترقی لگتار ہوتی ہے انتی دیکھتا ہے اور باکھو بھی دیکھتا ہے اور راہو یہاں پر خراب نہ ہو اس کے لیے جب بھی سمبب ہو آپ کو گنگا سنان جن کا راہو خراب نمبر تین میں ہے کرتے رہنا چاہیے بھاگوان شیو کے مندر میں دودھ کی ایک بند تھیلی چھوڑ کے آنی چاہیے گھر میں چاندی کا سمان رکھنا چاہیے اگر راہو خرافل دے رہے ہیں کوئی بھی چاندی کا تھوڑا بہت سمان بناتے رہیں شریر پر بھی چاندی دھارن کرنا شب ہے اگر راہو یہاں پر خرافل دے رہے ہیں آپ کو اچھ کے فل نہیں مل رہے دھن دولت نہیں ہے اور دشمن زیادہ پریشان کر رہے ہیں بہن بھی دکھی ہے تو کسی طرح سے ایسے حالات بن رہے ہیں تو یہ اپائے کر سکتے ہیں باقی خاص اپائیوں کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے کسی کو مندہ بچن بولنے سے بچیں کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں کسی کے لیے جھوٹھی گواہی نہ دیں یہاں پر اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے اور بھائیوں سے سوند اچھا رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کے راہو کھانا نمبر تین میں شب ہو کر آپ کے لیے ترقی کے راستے کھول دیتے ہیں اس ویڈیو میں دی کے جانکاری کلاب ماتا رہنے کی کرپا سے آپ کو ہوگا جائے ماتا دی